شہر میں لپی جی کا نیا بہران فرانزک آرڈٹ کا سنتے ہی لپی جی کا بہران شدت اختیار کر گیا شہر میں لپی جی کی دکانیں بند دکاندار تالے لگا کر غائب ہو گئے شہر میں لپی جی کی ساڑھے چار ہزار دکانیں ہیں دکاندار سامان اور زوری ریکارڈ لے کر غائب ہو گئے بجلی کی لٹکتی تارے موت بانٹنے لگی شادرہ کے علاقے جانگیر کولونی میں 132 کے بی کی خطرناک تارے ٹوٹ گئی تار گھروں میں گرنے سے آگ بھڑک اٹھی ایک شخص زخمی ہو گیا مکینوں کے لیسکو حکام کے خلاف شدید نارے بسند منانے کا حکومتی فیصلہ لہور ہائی کورٹ میں چیلنج جسٹیس امین الدین کل درخواست پر سامات کریں گے حکومت عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بسند کی اجازت دے رہی ہے بسند خونی کھیل ہے انسانی جانوں کے زیاہ کا خدشہ ہے عدالت بسند کی اجازت دینے کا اعلان کال ادم قرار دے درخواست گزار ڈگر شعبوں کی طرح سرکاری ہسپتالوں میں بھی موبائینہ گھپلوں کا انکشاف اربو روپے سے بننے والا جنرل ہسپتال کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز محکمہ سہت کی توجہ کا منتظر تین سال گزرنے کے باوجود انسٹیٹیوٹ کا آرڈٹ نہ ہوا قیمتی مشینری کی پڑے پڑے گارنٹی بھی خط ہو گئی پنجاب کے بزرع کی پیفارمنس کا امتحان کتنے پاس کتنے فیل بزرع کے پہلے سو دن کی کارکردگی تین کیٹیگریز میں تقسیم چونتیس میں سے صرف سات بزرع ایک کیٹیگری میں جگہ بنا سکے بی کیٹیگری میں نو جبکہ باقی بزرع سی کیٹیگری کی زیند پندرہ سے زائد بزرع کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار کارکردگی ریپورٹ وزیر اللہ سردار عثمان بزدار کو جمع کرا دی گئی بشارت راجہ عبدالعلم خان نیا اسلم ڈاکٹر یاسمیر راشد کی اے کیٹیگری راجہ یاسر حمایو محسن لغاری اور حاشم جواب بخت کو بھی اے کیٹیگری مل گئی میا محمود الرشید ملک نومان ملک قیمور اور انصر مجید نیازی کی بی کیٹیگری مرادراز حافظ امار یاسر محمد اخلاق مہر اسلم سی کیٹیگری میں حاشم ڈوگر شوکت لالکہ زوائے حسین حسین جہانیہ کی بھی ترڈ پوزیشن کئی صوبائی وزراء نے اپنے محکموں میں ادم دلچسپی کا مظاہرہ کیا آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل میں بڑی پیش رف سابق خادمی آلہ شہباز شریف کے گرد شکنجا مزید سخت چیرمن نیپ نے ریفنس دائر کرنے کی منجوری دے دی شہباز شریف پر اختیارات کے ناجائد استعمال اور حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام چیرمن نیپ کہتے ہیں تفتیشی عمل میں مداخلت اور بیجا ڈھیل کا تصور نیپ میں موجود نہیں میریٹ شفافیت اور ٹھوز شواہد کی بنیاد پر اقدامات اٹھائے جائیں رکھن قومی اسمبلی خاجہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے لیے ساد رفیق کا 26 دسمبر تک رہداری ریمان منظور نیپ ٹیم خاجہ ساد رفیق کو لے کر اسلام آباد چلی گئی سپیکر قومی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اقدام چیلنج جو نیجرل ایکٹیویزم پینل کے سربرازر صدیقہ صدر وزیراعظم سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمن نیپ کو خط نون لیگ کے لیے ایک اور مشکل پارٹی میں دڑاڑیں کھل کر سامنے آ گئیں نون لیگ کو الویدہ کہنے والے ڈیپٹی میئر وسیم قادر کھلاڑی بن گئے وسیم قادر کی وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار سے ملاقات تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان وسیم قادر کہتے ہیں بہت سے بلدیاتی نمائندے تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے تیار ہیں اختیارات نہ ملنا نون لیگ سے الہدگی کی بڑی وجہ بنا وزیراعلا پنجاب نے اختیارات دینے کی یقین دہانی کرائی لاہور کا وائٹ ہاؤز غیر قانونی ایل ڈی اے کی کھوکر برادران کو دو روز کی محلت غیر قانونی تعمیرات کو کیوں نہ مسوار کر دیا جائے دو روز میں تسلی بخش شواب نہ آنے پر ایل ڈی اے کا روائی کرنے کا مجاس ہوگا نوٹیس کا مطن کھوکر پیلس کے منصوب شدہ نقشے بھی سامنے آ گئے اکبال ٹاؤن انتظامیہ نے نقشے ایل ڈی اے کو جمع کروا دیئے ایل ڈی اے سے منظوری لی اور ٹی ایم اے سے تصدیق کرائی زمینوں پر خیر قانونی قبضوں کا الزام کھوکر برادران کی مشکلات بھننے لگیں سپریم کورٹ کے بعد محکمہ انٹی کرپشن بھی انیکشن سیفر ملوک کھوکر اور افصل کھوکر کے خلاف مقدمہ درج غیر قانونی تعمیرات کے لیے نویسی جاری کرنے کا انکشاف سابق ٹی اے مو اکبال ٹاؤن چودری محمد سلیم کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا کھوکر برادران کے سطحے تیس متاثرین بھی اسپی صدر علی رضا کے آفس پہنچ گئے اسپی صدر نے دونوں فیریکین کا موقف سنا ہندرونے شہر سرکاری راضی پر سو فیصد قبضے ختم کیے جائے اپنے ورسے کی حفاظت کر نازم دا قوموں کی نشانی ہے شاہی کلا اور اس کے گرد و پیش سیاحت کا خاطر خواب فروغ ہو سکتا ہے نائٹو اریجن کی تربیج کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں سینر وزیر پنجاب عبداللیم خان کا وولڈ شٹی لہور ارثورٹی کے جلاس سے کتاب گریب لوگوں کو پانچ لاکھ روپے تک کرز دیں گے دو لاکھ کنال سے زائی درازی کی نشاندی مکمل کر لی گئی آئندہ ماہ بارہ ہزار گھروں کی تعمیر شروع کر دیں گے لہور میں اکانوے مساجد میں وضو کا پانی پارکوں کو فراہم کرنے کا پلان تردیب دیا کاسمیٹکس نہیں کلچرل تبدیل لارہے ہیں صبح وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشی افسوس ہر بندہ سیٹ پر بیٹھ کر پہلا کام لوٹ مار سوچتا ہے ہماری حکومت اپنے خاندانوں کو پال لے نہیں ملکی بہتری کے لیے آئی ہے وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان وزیر کھیل رائے تعمود بولے ملک کو قائدی آزم کا پاکستان بنانے کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا دونوں پلاک میں یونوے قائد اور کرسپس کے حوالے سے تقریب سے خطاب اورنج لائن ٹرین کے لیے پندرہ رب روپے کے اضافی فنڈز مانگ لیے گئے محکمہ خزانہ نے صبحی کیبنٹ کو مراسلہ ارسال کر دیا اورنج لائن ٹرین کے سیور ورکس میں تبدیلیوں کے بعد اضافی فنڈز کی ضرورت ہے صبحی کابینہ کی منظوری کے بعد اورنج لائن ٹرین کو مزید فنڈز جاری ہوں گے جدید ٹکنالوجی کا نفاظ ایک سو پچاس سالہ پرانے دور سے چھٹکارہ مل گیا چیف جسٹس لوہر ہائی کورٹ کے تاریخی قدام کا مو بولتا ثبوت سائلین کو اب دو دنوں کے اندر مقدمات کی مصدقہ نکل میرے گی زلہ ادلیہ کے لیے کوپی ایجنسی میریجمنٹ سسٹم سمیت تین اپلیکیشنز قائم چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق نے افتتا کر دیا بولے اب ایک بٹن دبا کر مقدمے کی اپ ڈیٹ لی جا سکتی ہے ہمیں جو ریسل سسٹم کی بیماریوں کو پکڑنے کے لیے ایسی آلات کی ضرورت ہے محدود وسائل کے ساتھ نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بغیر اجازت اسلام آباد کیوں گئے محکمہ داخلہ پنجاب نے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر کو نوٹس پھیج دیا ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب فزیل اسکر کا سخت برہمی کا اظہار سرکاری محکموں کی شامت ایف بی آر نے کارروائیاں شروع کر دی ایف بی آر کا لاہور کالیج فر ویمن اور لاہور اجائب گھر کے گرد گھیرہ تنگ تمام ریکارڈ کبزے میں لے کر آرڈٹ شروع کر دیا چھانبین کرنے کے بعد ٹیکس کا تخمینہ لگایا جائے گا ننی زینب کا غم کم نہ ہوا انسانوں کا روپ دھارے درندے تحال آزاد لہاری میں نو سالہ بچی کا قتل قصور کی زینب کے والد ابین انساری تازیت کے لیے مقتولہ کے گھر پہنچے پولیس تحال ملزم کو گرفتار نہ کر سکی نٹ کٹ حرکتوں والے بندروں میں کھٹ پڑ چڑیا گھر کے پنجرے میں بندروں کی شدید لڑائی بندر کا ایک بچہ حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے مدروکہ وفک ملاک بورڈ انتظامی اور وکلا کے درمیان لڑائی طول پکڑ گئی سیکیٹری بورڈ نے چی سیکیورٹی آفیسر کو ہی تبدیل کر دیا دونوں پارٹیز نے اندراج مقدمہ کے لیے تھانا اسلامپورا میں درخواست دے دی پولیس ریفارمز کے خواب دیکھنے والی تبدیلی سرکار رشوت خوری ختم کرنے میں بے بس چوکی اور پرتائینات افسران شہریوں سے رشوت وصول کرنے میں مگن چوکی جیا بگا اے ایس آئے سرفراز شہریوں اور دکانداروں سے سرعیام رشوت لینے لگا سمگلنگ کی کوشش ناکام کسٹمز اینٹی سمگلنگ ٹیم کی بند روڈ اور مصری شاہ کے علاقوں میں کارروائیاں کروڑوں روپے مالیت کی چھا لیا اور غیر ملکی کپڑا کبزے میں لے لیا ایکسپو سینٹر میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا اکیس ماہ کونوکیشن گورنر پنجاب چودری سرور شوان انٹرنیشنل یونیورسٹی کے صدر پروفیسر وانگ چین کی بطور مہمانے خصوصی شرکت چودہ سو انسٹھ گریڈویٹس میں ڈگرییاں تقسیم چوراسی پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ سیلور اور کانسی کے تمگو کا عزاز ہونہار طلبہ سادی اکبال کو رول اف آنر طالب علم وقار جمشیت کے لیے سٹیفکیٹ آف میرٹ کا عزاز دو سو انتر طلبہ کو ایم ایس ایم فل کی ڈگرییاں دی گئیں میاں امیر محمود تعلیمی شعبے میں شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلی علانہ حکومت کی اولین ترجیح ہے طلبہ کی ترقی ملک کی ترقی ہے گورنر پنجاب چودری سرور کا یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب کی کونوکیشن سے خطاب طلبہ کے ساتھ اپنی یادیں بھی تازہ کی تھی میری میرا ہارڈ ورک تھا سپورٹ میرے فرینڈز کی تھی میرے پیرنٹس کا بھی دیفنیٹی ان کی دعائیں ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے یہ ایوارڈز جو ہے ان کو اچیو کیا ہے اور بہت محنت کے بااد اس پوزیشن پر میں پہنچی ہوں میں نے ایم بی ایٹو یورز میں ٹاپ کیا ہے میرے سیکنڈ پوزیشن ہے مجھے سیلو نارڈل ملا رہا ہوں اور میں نے 3.92 سیٹی پی ہے اور میں بہت خوش ہوں دیگری ملے پر بینائے سے محروم طالب علم سلمان صدیقی کی خوشی بھی دیدنی دورمنٹ کالج برائی خواتین چائنہ سکیم میں سجا رنگا رنگ کلچرل فیسٹیول دھوڑوں کے رکھ سے تقریب کا شاندار آغاز دھول کی تھاپ نے بھی خوب رنگ جمایا طالبہ کی شاندار پرفارمنس نے حاضرین کے دل محلیے اور نیشنل لوگ کالج میں نئے آئیت طالبہ کے عزاز میں ویلکم پارٹی کا احتمام کیا گیا تقریب میں پاکستان بار کانسل کا چیئرمین آزم نظیر تارڈ سمیت سینئر وکلا کی بڑی تعداد نے شرکت کی